مجلس مبارکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرِ اقدسو ہو گیا اور آپ کے شہرِ انور کے اوپر انتہائی غزب اور ناراضگی کے آثار ہوئے دہ ہوئے آپ کے شہرِ انور کے اوپر غصے کے آثار نمودار ہونے کے بعد صدیت اکبر کی نظر پڑی کہ آمنہ کا لخت جیدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزب ناک حالت میں خاروقِ آدم کو اشارہ دیا کہ آپ اندادہ نہیں لگا رہے ہو کیا ماحول بن گیا ہے انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرِ انور کے اوپر غصے کے آثار ہیں اور چونکہ وہ تورات کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑ رہے تھے تورات کے قریمات دہرا رہے تھے تو آقاِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میری موجودگی میں قرآنِ کریم کے نزول کے زمانے میں تم تورات کو پڑ رہے ہو قرآنِ کریم کے اترتے ہوئے تورات کو پڑ رہے ہو یہ توجہ کی ضرورت ہے اس کے اوپر فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعْهُ إِلَّا اتِّبَاعِ اگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے چلیل القدر پیغمبر اور بنی اسرائیل کے متفق علیہ السب سے عظیم المرتبت پیغمبر اگر وہ بھی موجود ہوتے آج تو میری اتبا کے بغیر ان کا بھی کام نہ چلتا تورات پڑ گئے ہو اصل بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تورات کے پڑھنے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ لگائی اور اظہار ناغواری فرمایا وہ اس لیے نہیں کہ تورات سے آپ کو کوئی نفرت ہو گئی تھی مان اللہ نہ نہ آپ دنیا کو یہ بتانا شاہتے تھے کہ قرآن کریم کے مقابلے پر کوئی دوتری کتاب نہیں لاسکتے ہوا اگر آپ اس وقت میں یہ ارشاد نہ فرماتے تو آج ہمارے سامنے یہ راستہ کیسے تیہ ہوتا کہ قرآن کریم وہ مقدس کلام ہے جس کے سامنے کوئی کلام نہیں ہے ٹھیک ہے تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی انجیل و سبور و جیکنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی نازل کردہ تھی اور جن پیغمبروں کے ڈاخر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل فرمایا وہ پیغمبر بھی اللہ کے منتقب کردہ پیغمبری اللہ کی طرف سے پیغمبر کا انتخاب اللہ کی طرف سے اس پیغمبر کے اوپر پیغام اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آیا سب کچھ اللہ کی طرف سے مگر وہی رب اس پیغام کو روک کر موقوف کر کے اور ایک دوسرا آخری اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائیوی پیغام قرار کریم کی شکل میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناجل فرما کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اب یہ آخری کلام اور یہ آخری پیغمبر اور یہ آخری امت ہے اب اس کے بعد کوئی تجدد اور کوئی نئی چیز نہیں آئے گی یہی آخر ہو گیا یہی اختتام ہو گیا قرآن کریم کے بعد اب کچھ نہیں آئے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ اللہ کا نظام ہے کہ کب تک اسے پیغمبروں کو بھیجنا تھا اور کب تک ان کے اوپر پیغامات بھیجنے تھے اور کب ان پیغامات کو روک کر کے آخری پیغام کا اعلان اور آخری نبی کا اعلان کرنا تھا یہ اللہ کا اپنا نظام ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہ دی الوتا یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں بن مانگ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ آتا فرمایا کہ ایک لاکھ سے زیادہ جو پیغمبر آئے اور ان کی جو امتیں ہیں ان سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درجہ آتا فرمایا یہ ہمارے لئے بن مانگ ایک ایسی سعادت ہے جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے